سب پانچ میٹر چیئے پانچ کارٹ دیں کیا دیکھتے تھے پانچ میٹر کتنے کائے لو لگا لینا سب کالکولیٹر فون میں ہوگا آپ کے لئے اور ہمیں کلر دکھا دو یہ دو کلر آپ جاتے ہیں نیٹ میں ورک چیئے برنٹ بھی سب دکھ رہے ہیں چلوں دیکھ رہے ہیں دو چیزوں پہ کالک کتنا دیڑ دو ایک منٹ آئی گی آواز ابھی گوڑ مارننگ گائج میں نے ابھی بنار کپڑا لیا اور اس کے بعد میں جاتی ہوں چننی والے کے پاس اس کو ڈائی کرنے کے لئے دے دیتی ہوں اس کے بعد میں لے لیتی ہوں استر جب تک میں استر لیتی ہوں ریل میچ کرتی ہوں تب تک چننی میں ڈائی ہو جاتی ہے اور پھر میں گھر چلی جاتی ہوں آج میں صبح جلدی جلدی کام کر رہا اور ابھی گیارہ بجے کا ٹائم ہے اور میں پھر آ جاتی ہوں مارکیٹ کیونکہ مارکیٹ کا کام یا تو صبح کرو یا پھر شام کو لیٹ کرو دو پیر میں تو پھر اتنی بیڑ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں تو گائز مارکیٹ چلی گئی تھی آج صبح صبح کام کرتے ہی اور ریب آئی ہوں سمان رکھا ہے پھٹا پھٹ روٹی بناوں گی روٹی نہ بنای گئی تھی موڑی لیا ہے موڑی کپرانٹھا بناوں گی یا سبجی سبجی تو بہت مہنگی ہو رہی ہے موڑی موڑی بھی پچاس روپی کلو دیں سرو سرو آت میں تو اور یہ میں فٹا پھٹ گناوں گی موڑی کے پڑھیں گیارہ بجے گئی تھی ایک بج گیا کتنی بھی جلدی کام کرن کی کوشش کرلوں ٹائم لگے جا ہے تو یہ میں موڑی کس ہوں گی فٹا پھٹ اور پھر آٹا کا میں یا سن لیا کروں میں تو موڑیاں نے سارا نمت میرچ جو مسالہ ہوئے ہے وہ ڈالوں گی ڈھوڑی چیل لوں پھر تھوڑی کشل لوں بعد میں دکھاؤں گی میں کیس مال لیا آئی ہوں اور پنسی ڈریس پڑھنے والی مواز میں ڈریس پڑھنے والی مواز میں کیس مال لیا آئی ہوں اور پنسی ڈریس پڑھنے والی مواز میں کیس مال لیا آئی ہوں ڈریس پڑھنے والی مواز میں کیس مال لیا آئی ہوں رہا ہے ڈریس پڑھنے والی مواز میں کیس مال لیا اور پنسی ڈریس پڑھنے والی مواز میں گیا ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں اپنا کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو بھی پروٹھے بن چکے ہیں یا میں نے لی ہے چائے میں نے چائے بنائی تھوڑی خانسی آوا تھی اور موڑی کے پروٹھے یا رات کی گوبی کی سبجی تو کھا لوگ آئے جاب بھی اور میں بھی کھا لیتی ہوں پھر اپنا لگتے ہیں سلائی کے کام پر تو بھی کھانا پینہ ہو چکا ہے برتن ساپ کر چکے ہوں ہوں اب میں دکھاؤں جو میں ڈریس بنائنے کے لیے کپڑا لے کیا ہوں یوں کپڑا لے کیا ہوں میں بروکٹ کا کلر کافی خوبصورت ہے پہننے کے بعد اچھا لگے گا اور یہ اس کا انر کپڑا لے کیا ہوں چار چار میٹر اس تر تین میٹر یہ اس کے اوپر نیٹ کا ڈپٹہ ڈائی کروایا ہے اس میں پورے ڈپٹے میں یہ گوڑ گوڑ بوٹی ہیں چھوٹی بوٹی اور یہ چھوٹی بوٹی ہیں یہ ڈائی کروایا ہے یہ تھوڑا سا اور پانی میں کا نکال کے سکا ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ کان کے ایئرنگز اور اس کے ساتھ یہ پینٹ کا کپڑا جام کوٹن کا اس کی پینٹ کا کپڑا ہے پلین اور یہ اس کے ساتھ چھوڑیاں ابھی میں اس کو کھول لیتی ہوں بعد میں دکھاتی ہوں یہ اس کے ساتھ پلین چھوڑیاں گوڑڈن تو میرے پاس کافی پڑی ہیں پلین ہی لے کے آئی ہوں میں اور ابھی میں اور تو میں سوٹ کاسٹر لے کے آئی ہوں ری لے کے آئی ہوں اور یہ ڈوپٹا کی لیس گوڑڈن ڈوپٹا اس کی کناری پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی کناری پہ بھی تو لگانا پڑے گا اس کے لیے یہ لیس گوڑڈن کناری کناری پہ لگ جائے گا یہ تو پھر ڈوپٹا سندر لگے گا یہ میں لے کے آئی ہوں نو میٹر اوکے تو ابھی میں کیا کرتی ہوں ڈوپٹے کو سکا دیتی ہوں اسٹر کو پانی میں بھیگو دیتی ہوں اے پانی ٹپکا ہے اس میں تو یہ کام کر دوں گی تب تک میں یہ سونٹ سی لوگی نے تب تک یہ پانی گیر گیا ہم سارا پھرس پہ پانی یہ پانی کر دیا اور جی ابھی ہم کریں گے سونٹ کٹنگ سام کے ساڑھے پانچ بچ چکے ہیں ابھی میں نے ایک سلوار کے پانچے بنایا ایک گھرتی تیار کی اتنا ساڑھے پانچ ہو گیا میں نے یہ اسٹر دویا تھا یہ پریس کر کے کٹنگ کرنے لگ رہی ہوں اور وہ کٹنگ کروں گی کلیوں والا اور وہ اس کی پینٹ کٹنگ کروں گی تو اسٹر اس طرح تے امریلا میں کٹنگ کروں گی تو یہ میں نے سیٹ کر رکھا ہے یہ میں پہلے پیوم بچ چاہے یہ کٹنگ کروں گی پھر میں سیل لوں گی تو بھئی سونٹ کٹنگ ہو چکا ہے یہ پینٹ کٹنگ ہو چکی ہے اور ابھی اس کو سیل لیں گے فون چارج نہیں ہے تھوڑی دیر فون کو میں چارج میں لگا دیتی ہوں پھر اس کی سیلائی کی ویڈیو بھی بنانی ہے تو بھئی ابھی تو ڈریس کٹی کٹی ہے اور سات بج رہا ہوں دیکھوئی بھی ابھی میرے تک کس ٹائم تک پوری ہوگی اور ابھی میں نے چائے نہ پی تھی میں پہلے کٹنگ کرنا لگ گی تو ابھی میں چائے پیوں گی اور کھانسی بھی آیا ہے بیچ بیچ میں تو اس میں ڈیر ساری لوں گاڑی میرچ ڈرک ڈال لی ہے اگر کمی کھانسی میں رات ملے گی تو ابھی اس نے اچھی سی اوبار لوں پھر اچھی سی چائے تیار ہو جاگی پھر پیوں گی پھر مسین پر بیٹھوں گی اور پھر میں آپ نے دکھاؤں گی کس ٹائم تک پوری ہوگی آپ نے دکھاؤں گی کس ٹائم تک پوری ہوگی ہوگی یا نہیں ہوگی ڈپٹہ کا بھی لیس لگاؤں گی ڈپٹہ کا بھی لیس لگانی ہے یا پوری کرنی ہے یا یا میس کی پینٹ بھی سیلنی ہے اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی گنا نی ہے تو جیسے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تھوڑا سا اور پھر کھانے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے پھر میں دیکھوں گی کہ کچھ بڑاؤں گی میں سوچ رہی ہوں کھچڑی کس ٹی مراد نہیں پھر کھچڑی نہ بچہ کھاؤں گی اتنا خوش تو چائے میری اچھی سی اُبل چکی ہے تھوڑی سی اور اُبل جا اچھے سی پک جا پھر میں اچھ کو چھانڑ لوں ملتے ہیں دوستو تھوڑی دیر بعد شو گائچ ابھی میں ڈپٹے پہ لیچ لگاؤں گی اور اس سے پہلے ڈپٹے کو میں کٹنگ کروں گی تین میٹر کا ڈپٹہ ہے پورا نیچے دھرتی میں ٹچو ہے دیکھو کتنا لمبار ڈپٹہ ہے کیسے دیکھاؤں دیکھو دیکھو جب میں سونڈر پہ رکھونے تو پورا نیچے ٹچو ہے تو میں ڈائی میٹر کا ڈپٹہ رکھوں گی باقی اس میں تے کٹنگ کر دیوں گی جاڑا لمبار پھر بھی سردہ چاڑ لگا تو ڈائی میٹر رکھ لیوں پھر اس پہ لگا لوں لیچ ایک میٹر دو میٹر اور ڈائی میٹر بھریا اتنا سا کٹنگ کرنا پڑے گا اتنا سا اتنا سا کٹنگ کرنا پڑے گا تو اتنا سا کٹنگ کر دیتی میں اس کو ڈریس میری بند چکی ابھی برطن دو کے آئی ہوں اور بورٹ ٹائم لگ گیا رات کا بارہ بجریاں میں میں اس کے لیچ لگاؤں گی پھر میں سونگ گی تو ارے یہ تو کٹنا پڑے گا پڑے گا تو کٹنا ہی پڑے گا ایسے کر کے ایسے تو یہ اتنا یہ دیکھو اس کو اپنا ایسے اتنا کٹ کر دیا اب میں اس پہ دوپٹے پہ لگاؤں گی لیچ اور لیچ لگانے کیلئے میں ایسے ایسے کٹ میں اس پہ لیچ لگا ہونے لگیں ٹھیک ہے ایسے 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 پلٹیں گے ایسے 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 اور یہاں رکھتے ہوئے بچوں بیچ سلائے لگا لیں گے اس پورے کو پورے لگا لیں گے اب ہمیں اس کو یہیں سے فڑ نہیں کریں گے پورے میں اس کو لگا کے اتنار لیا اب کیا کریں گے یہ لیس ہماری اس طرح سے آئے گی اس طرح سے آگی اب ہم اس کو ایسے پلٹ لیں گے اس طرح سے اس طرح سے پلٹیں گے ایسے پونہ بنائیں گے ٹھیک ہے لیس کو اس کو نیچے کی سائیڈ ہم نے پلٹ دیا اس کے بعد اس کو ایسے موڑیں گے اور موڑنے کے بعد پھر سے اسی طرح سے سلائے لگا لیں گے ابھی داگا نکل گیا داگا ڈالنا پڑے گا تو ابھی یہ دیکھیں پھر سے لگاتے ہیں سیم ویسے ہی ہم پھر لگا لیں گے اور یہاں سے آپ کو کورنر شمز میں آ گیا ہوگا ہم نے اس طرح سے اس کو فولڈ کیا ہے پوری لیس مطلب یہ والے لائن لگا لیں گے اس کے بعد لائن کو نیچے کی سائیڈ گھما دیں گے اس کے بعد یہ فولڈ کر لیں گے اب جب یہ کورنہ بنے گا تو اس کو اس طرح سے پلٹیں گے تو یہاں سے اس طرح سے کورنہ بن جائے گا اور اس کے اوپر جب سلائے لگائیں گے تو یہ اچھا لگے گا تو اس طرح سے یہ لائن لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی میں پوری سلائے لگا لیتی ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے